موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ آج عید العزہہ کا دن بہت ہی پر امن اور سکون طریقے سے گزر رہا ہے میں حافظ نیت اللہ محمدی اپنے اہل و عیال اپنی جانب سے اپنے اہل و عیال کی جانب سے اور جمعیت اہل حدیث مال گاؤں و مہاراشترہ کی جانب سے اہلیان شہر کو عید العزہہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور عمومی طور پر پورے صوبہ مہاراشتر اور پورے ہندوستان جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے میں تمام ہی عالم اسلام کو عید العزہہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کا یہ دن ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا دن ہے اور خصوصیت کا دن ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی زیادہ غور و فکر کا دن ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم لوگ سب سے پہلے اس فریضے کی ادائیگی میں جو اس کا طریقہ ہے مسنون طریقہ ہے اس کا خیال لکھیں غریب فقرہ مساکین تک ہمارے گوشت پہنچیں اور اس کی زخیرہ اندوزی نہ ہو اور ان ایام میں اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو نہ کی ہائیوے پہ نکلنا دور دراز بچے جو موٹر سائیکلوں پہ جا کر کے پیکنک مناتے ہیں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ خلاف شریعت ہے اور اصول کے بھی خلاف ہے اور ساتھی ساتھ ہمارے برادران وطن کی بھی تیوہار چل رہے ہیں اور شہر کے اور بالخصوص ہندوستان کے جو حالات ہیں ایسے حالات میں میں نوجوانوں کو اور ان کے والدین کو بالخصوص یہ کہنا چاہوں گا کہ انہیں اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں اور خود بھی بیجا ادھر ادھر سہر و تفریح سے بچیں اور ان ایاب میں جو سب سے زیادہ یعنی دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ صاحب صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں کسی بھی قسم کی نمائش اور کسی بھی قسم کا دکھاوا کرنے سے بچیں اور اپنے تمام ہی عمل میں قربانی کے جو عمل ہیں اس کے اندر صرف اور صرف یعنی اللہ کی رضا مقصود ہونا چاہیے نہ ہی کسی قسم کی ریا اور نمود دکھاوا شوباجی کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس سے ہمارا وقار مجروح ہو ہمارے شہر کا وقار مجروح ہو اور ہمارے اوپر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے ہم اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ برادران وطن کے تیوہاروں کا بھی خیال رکھیں اور کوئی کام ہرگز ایسا نہ کریں جس سے ان کی دل آزاری ہو بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے میں صرف اہلیان شہر کو اور پورے مہاراشترہ نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو جہاں تک میں یہ بات پہنچ رہی ہے میں یہ گزارش کروں گا کہ اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے اسلام کسی کی دل آزاری پسند نہیں کرتا نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کی ایسی گنزائز ہے لہٰذا ہم پور امن طریقے سے اور نہائیت ہی خوشو خوشو کے ساتھ قربانی کے ایام کو گزاریں اور اپنے پاس پروز اپنے محلے اپنے شہر اور دیگر جہاں تک ہماری نگاہیں پہنچنے کے لائق ہیں ہم ان نگاہوں کی طرف یعنی اپنی توجہ مرکوز رکھیں اور غریب فقراء یتیم مساکین جو بھی لوگ اس کے مستحق ہیں ان تک ہم اپنی خوشیاں اور گوشت کی جو تقسیم ہے اس کو مفصل اور پور پلاننگ کے تحت لوگوں تک پہنچائیں تاکہ کسی کو ایسا احساس نہ ہو کہ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے وہ چیز عطا نہیں کی ہے اور وہ کسی بھی قسم کے ڈپریشن کا شکار ہوں آخر میں ایک مرتبہ میں پھر اپنی جانب سے جمعیت اہل ادیس مالے گاؤں جمعیت اہل ادیس مہاراشرہ اور پوری فیملی کی جانب سے پورے عالم اسلام بالخصوص ہندوستان اس کے بعد بالخصوص شہر مالے گاؤں کو یعنی عید العزا کی فرقلوس مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام ہی لوگوں کا حامی و ناصر ہو اللہ رب العالمین ہم تمام ہی لوگوں کے عملوں کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین ہم تمام ہی لوگوں کو اپنے حبز و امان میں رکھے اور اپنی رضا کے لیے جینے کا موقع دے آمین یا رب العالمین میں رئیس عثمانی سب سے پہلی بات تو میں تمام ہی شہریان کو عید العزا کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے راشتوازی کانگریس پارٹی کے پریسیڈن آسف شیخ صاحب کی جانب سے اور پارٹی کے تمامی اہدے داران اور ذمہ داران کی جانب سے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے دنیا کے اندر مختلف ادیان ہیں لیکن اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے مذہب اسلام یہ دین مکمل ہے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم نے دین مکمل کر دیا ہے اور یہ ایسا دین ہے کہ اسے اللہ نے پسند کیا اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا اور آپ دیکھ لیجئے اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی ادیان ہیں کوئی دین کامل و مکمل نہیں ہے مذہب اسلام ایک ایسا دین ہے جو مکمل ہے جس نے ہم کو خوشیہ منانے کا بھی طریقہ بتایا ہے اور گمی بنانے کا بھی طریقہ ہم کو اسلام نے بتایا ہے ظاہر بات ہے ایدو لزہ کا موقع ہے یہ مسلمانوں کا مذہبی بہت بڑا تہوار مانا جاتا ہے اس کے اندر لوگ خوشیہ مناتے ہیں سب سے پہلی بات تو ایدو لزہ کے اندر یہ ہے کہ قربانی جو ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے اس کا شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے قربانی کے تین حصے کرنے چاہیے سب سے پہلا حصہ ہم اپنے لیے رکھے دوسرا حصہ ہمارے رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ جو رکھے تو وہ ہم غریبوں مسکینوں کے لیے ہوتا یہ ہمارے شہر کے اندر کے اطراف کی قرب جوار کے جو علاقے ہیں جہاں پر گوشت پہنچ نہیں پاتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیرت کی وجہ سے خیسی کے سامنے دست دراز بھی نہیں کر پاتے تو یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں پر جا کر کے ان کے گھروں تک کے جا کر کے ہم گوشتوں کو پہنچائے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں شہر کے نوجوانوں کو بلخصوص میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جیسا کہ میں نے کہا کہ خوشی بنانے کا طریقہ ہم نے اسلام نے بتایا ہے تو ظاہر بات ہے دائرہ اسلام میں رہ کر کے خوشی منانا چاہیے ہونے میں یہ آتا ہے کہ دیکھیں زندگی ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے اور اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ زندگی کا سب سے ذرین حصہ جو ہوتا ہے وہ جوانی ہوتی ہے ہوتا یہ ہمارے شہر کے اندر آج ایدو لنسہ ہو گئی کچھ گھرانوں کے اندر آج قربانی ہو گئی کچھ گھرانوں میں کل ہوں گی اور کچھ گھرانوں کے اندر قربانی تیسرے روز ہوتی ہے ظاہر بات ہے جو گھرانوں کے اندر آج قربانی ہو جاتی ہے وہ دوسرے دن یا تیسرے دن نوجوان لوگ ایک گروپ بنا کر کے گھومنے کے لیے سیرو تفریق کے لیے نکلتے ہیں اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے حاصلات کا شکار ہو جاتے ہیں ظاہر بات ہے ایک ایک ٹولر کے اوپر دو دو تین تین بیٹھ کر کے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم گوشت لے کر کے جا رہے ہیں تقسیم کرنے کے لیے دیکھئے اسلام نے ہمیں باریک سے باریک چیز بھی ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ اسلام کے طریقہ کار ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر یہ ہے کہ مسلمان اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا ظاہر بات ہے ہم اگر گوشت لے کر کے جاتے ہیں ہمارے برادرین وطن کی دل آزاری نہ ہو اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے ہم گریبوں کے اندر گوشتوں کو تقسیم کریں اور بارش کے ایام چل رہے ہیں ندی ہے ڈیم ہے تالاب ہے اس کے اوپر ایک بڑی تعداد کے اندر پانی چھوڑا گیا ہے اور اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہمارے شہر کے اندر باران رحمت کا بہت زیادہ نزول ہو رہا ہے نوجوانوں سے میں یہ گزارش کروں ہوں کہ اگر آپ لوگ کئی گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو احتیاط سے کام لیں ایسی جگہوں کے اوپر نہ جائے جہاں پر ہم اپنی زندگی کا ایک ذرین وقت تو کھو دے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ آدمی تو نوجوان اگر حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن ان کے پیچھے ان کا پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے تو اس سے احتیاط کرنا علاج سے بہتر احتیاط ہے احتیاط کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا فرض ہے تو مجھے امید ہے کہ شہر کے نوجوان اس بات کو نوٹ کریں گے اور شہر کے وہ لوگ بھی اللہ نے جینے صحابہ استطاعت بنایا ہے اور اللہ نے جینے قربانی کرنے کی استطاعت میں جو لوگ ہیں اور جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے گوشت کو گریبوں مسکونوں تک کے پہنچائیں گے نہ کہ اس کو اپنے ہی گھر میں فریزر میں رکھنا اور پھر اس کو کئی کئی دن تک کے استعمال کرنا کیونکہ ہم قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھا جائے اور آخیر میں پھر میں اپنی جانب سے راشتہ وادی کانگریس پارٹی کی جانب سے راشتہ وادی کانگریس پارٹی کے پریسیڈنٹ آسیب شیخ صاحب کی جانب سے شیخ رشید صاحب کی جانب سے میں تمام شہریان کو عیدالعزہ کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اخیر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملکوں کے اوپر ہماری ریاست پر بالخصوص ہمارے شہر کے اوپر نظر کرم فرمائے امن و امان برقرار رہے شہریان اس بات کا خیال رکھے اللہ رب العالمین ہمارے دن و امان میں برکت عطا فرمائے جان مال عزت و عبرو کی حفاظ شہر مالے گاؤں کانگریس پارٹی کی جانب سے اور اپنی جانب سے تمام مودداروں کی جانب سے شہر مالے گاؤں واسیوں کو عیدالعزہ کی پرخلوس مبارک بات پیش کرتا ہوں یقین جانو ہم لوگ دو سال کے بعد کرونا کی وجہ سے جس طریقے سے ہم اس سال آزازانہ طریقے سے ہم نے عیدالعزہ عیدالقربہ جس طریقے سے ہم نے منائی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اللہ پاک کا احسان کرم ہے وہیں ڈپارمنٹ نے بھی ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے تو ہم شہریان سے گزارش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں عیدالقربہ کہ اس میں ہم کو کہیں نہ کہیں سیم برتنا چاہیے احتیاط برتنا چاہیے کہ ہم جو لوگ ہیں ہمارے بچے ہماری ماں بہنیں جو گوشت لے کر کے جاتے ہیں جو لوگوں کی دلازاری ہوتی ہے وہ ایسا نہ کرتے ہوئے نوجوان بچے جو ہیں گھر کے وہ جائیں اور اپنے طور سے جا کر کے لوگوں تک رسطہ داروں تک گوشت پہنچائیں یہ صحیح معنیوں میں بہت بڑی بات ہوگی اس سے اللہ بھی راضی ہوگا وہیں ہم جس طریقے سے مالکان شہر کے اندر جو سلاٹ رہوز جو بنے ہیں سلاٹ رہوز کے اندر لوگوں کو لوگ لے آ کر کے وہاں اپنے جانواروں کی قربانی دیتے ہیں قربانی کرتے ہیں وہاں کے جو گلاست جو وہاں پر جو نکلتی ہے میں مالکان شہر کارپوشن پرساسک ادھیکاری سے وہیں گزاریس کرتا ہوں ان سے بلنٹی کرتا ہوں کہ جس طریقے کے جو انہیں وہاں پر چھارٹ وغیرہ جو نکلتے ہیں اس کو فوری طور پر اٹھانے کی کوشش کریں نہ کہ وہ پڑھا رہ جانے سے شہر کے اندر بیماری پھیلنے کے خصصات آ سکتے ہیں وہاں میں اپنے لوگوں سے بھی گزاریس کرتا ہوں کہ گلی پوچھوں میں نہ کرتے ہوئے سلاٹ رہوز میں جا کر کے اپنے جانوار کی قربانی کریں اور پرساسک ادھیکاری برسہ برس سے جو سلاٹ رہوز جو بنے ہوئے ہیں وہ مہدود ہے شہر بڑھتا جا رہا ہے اور اس حساب سے اور بھی سلاٹ رہوز بننا چاہیے وہاں پانی کا نزب ہونا چاہیے وہاں اولیوالوہ ڈاپٹر رہنا چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ڈاپٹر نہ ہونے کی ویسے تکلیپ پیش آتی ہے تو اس کے اوپر مہان اگر پالکہ کے جو پرساسک ادھیکاری ہے انہوں نے وہاں اوپر دھیان دینا چاہیے اور دھیان دینے سے اس طریقے سے وہاں جو کرمچاری وغیرہ جو ہے ان کو پر ایک دباؤ بنے گا تاکہ فوراں قربانی کے بار وہاں کی جو گندگی ہے چارٹ ہے گلازت ہے وہ اس کو فوراں اٹھائے جائے تاکہ آج بارس کے ایام میں کسی طریقے کی بیماری نہ پھیلے یہ ہمیں سب لوگ سے گزاریس کرتے ہیں وہاں ہی میں مہان اگر پالکہ کے جو ہمارے پرساسک ادھیکاری ہے ان سے بھی ایک بات کی گزاریس کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے مالکہ شہر میں گرروں کے اوپر کا جو اتھی گرمان ہم جو نکال رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے ہم کو بہت خوشی بھی ہم اس کے لیے مبارک بات دیتے ہیں آپ کو لیکن دن پڑا رہ رہا ہے آمدرب میں ٹرافک آمدرب کے اندر وہ تکلیب ہو رہی ہے اس کو بھی فوراں اڑھانے کی پوری پوری کوشید کی جائے بارش کے ہیہ میں راستے اتنے خراب ہو چکے ہیں تاکہ اس کے اوپر جو گڑے ہیں وہ گڑوں کو پر وہاں پر دگلی مروب وغیرہ بچھا کر کے لوگوں کی سواری کے لیے وہاں پر سویدہ کی جائے اور جو گڑوں کے کنارے اور جو گڑوں کے جانیسے سدر ساپ کی جانیسے کارے کرتا ہوں کی جانیسے میں اہلیا نے شہر کو شہر مالے گاؤں کو میں ان کو اید الحظہ کی پورکھلوز مبارک بار اور کانگرس پارڈی کی جانیس سے مالے گاؤ سہر کانگرس پارڈی کی جانیس سے تمام ہی مسلمانوں کو اید الحظہ کی پورکھلوز مبارک بار بہت ہی آزادانہ ماحول میں اس سال قربانی کے فریضے کو ہم نے انجام کی کوشش کی اور یہ ابھی جاری ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے گزارس کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو خالد اللہ کی رضا کے لیے کیا جانے والا عمل ہے لہذا بہت زیادہ اس کے اندر نمائز کا اعتمام نہ کریں کسی کی دلازاری نہ ہو ہمارے ہم حتن بھائی جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں قریب میں رہتے ہیں ان کی بھی دلازاری نہ ہو اس طرح قربانی ہو یہ عمل خاص اللہ کو پیارا ہو جائے اس کے علاوہ میں کہنا کہتا ہوں کہ بارس کا موسم ہے بارس کے موسم میں ہمارے جو تین ایجر بچے آس پاس علاقوں میں گھومنے کے لیے ٹو ویلر کا استعمال کرتے ہیں بارس میں اس وقت سلیپنگ زیادہ ہے لہذا ہاتھ ساتھ ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہے ہاتھ ساتھ کی روک تھام کیلئے ضروری ہے کہ والدائیں ان پر توجہ دے اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی گھاڑیاں بلاوہ جانا دیں بچے کہاں جا رہے ہیں اس بات میں خاص خیال رکھیں اور میرے پریوار کی اور سے اہلیا نے مالکوں شہر تمامی مسلمانوں کو عیدل دوہ کی بہت بہت پرخلوس مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں سیف نے اس کے چینل کے مدھیہم سے دوہ کا تیوار اپنے گھروں پر گلی محلوں میں منائے نہ کہ ہائیوے پر موٹر سائکل سے ٹیبل سیٹ وغیرہ جا کر کے ندی نالوں میں نہا کر ایسے کوئی حادثے کا شکار میں شرجی لکی لنساری اپنی فیملی کی جانیب سے اور راشتر وادی پریوار کی جانیب سے شیخ آسیب کی جانیب سے شیخ رسید صاحب کی جانیب سے تائرہ شیخ رشید کی جانیب سے مالکوں کی عوام کو پرخلوس مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ عوام سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ ایت کا تیوہار بارش کا محصہ میں اس وجہ سے ہائیوے پر جا کر ہاتھ سے کا شکار نہ ہوتے ہوئے اپنے اپنے گھروں پر اپنے اپنے محلے میں تیوار منائیں مضافاتی علاقے وہاں پر رہنی لوگوں کو گوشت تقسیم کرنے کی زیادہ زیادہ کوشش کریں لوگ ہش پر گئے ہوئے میں ہن سے بزارش کرتا ہوں کہ مالکوں کے لیے پاور لون پر جو ماندی آئیوے اس کے لیے لپا کریں کاروباری انسانوں کے لیے بھی جو دوسرے کاروبار مالے گاؤں میں چلتے ہیں ان کے لیے بھی اسلام علیکم میں منصور افتر شہر مالے گاؤں راشتہ واضی کانگریس پالٹی سکریٹری میں میری جانب سے سرجی لکی لنساری صاحب کی جانب سے تمام ہی شہریان مالے گاؤں کو عیدل حضا کی پرخلص مبارک بات پیس کرتا ہوں خاص طور سے رمضان پورا وارہ نمبر دو دی عوام کو خاص طور سے نو جوانوں سے گذارس کروں گا بلکہ اپنے گھروں میں بال بچوں کے ساتھ تیوار مناے اور ایسے بھی حالات آگے جو کاروبار اپنے شہر میں پاورلوم کی سنر اس کے حالات صحیح نہیں دیکھ رہے ہیں کاروبار کب چالو ہوتا ہے یہ کوئی بول نہیں سکتا ہے تو اپنی جمع کنجی بچا کر رہے ہیں میں وقیل خوریشی وارٹ نمبر تیرہ کی جانب سے اور وارٹ کے نو جوان موضور کو دوستو ان کی جانب سے اور میری فائمیلی کی جانب سے اور میرے لڑڈان شیف رسید صاحب شیف آسیق صاحب طائرہ صاحبہ ان کی جانب سے عیت کی کی سہرزان کو مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے جو مالکہ و سہر میں بوری نظر سے بچھا ہے تمہیں بھی لوگ عشقے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سہر کے لیے دعا کریں ابھی بغریت کا پیریاد ہے تو خاص طور سے یہ بولنا چاہوں گا ہمارے وارٹ کے لوگوں کو سہر سپی کا تھوڑا خیال رکھیں کارپوریسن کے لوگ آ رہے بیشارے وہ لوگ کر رہے ان کا کام اپنے ہی فرزو بنتا ہے کہ آپ انہیں سہاپ سپی رکھیں جوار کی چھپٹی کی پیریاد میں کوئی بھائر کہیں نہ جائے کوئی لنبا سپر نہ کریے باری سپاری کا موسم ہے موٹر سائکل دے گئی لنبا نہ جائے جیادہ پہ جیادہ کر ہمیں چھپٹیاں بنایں اپنی فیمیلی میں چھپٹیاں بنایں میری جانب سے میری فیمیلی کی جانب سے میرے وارڈ نمبر تیرہ کے بزرگ و نو جوان دوستوں کی جانب سے ہمارے سیغ رسی صاحب سیغ آسیب صاحب تیارہ صاحبہ کی جانب سے بہت بہت ایت کی تمام خوشیاں مبارک بات دیتے ہیں ابھی میرے بھائیوں اور ماں بہنوں سے گزارید ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ جو سب سے میں وارڈ میں کام کر رہا ہوں آگے بھی کام کرنے کی توفق عطا فرمائیں اور انشاءاللہ میں ایسا ہی ابھی کر رہا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ ایسا ہی کروں میں الطاف کرانہ والا میری جانب سے میری فیمیلی کی جانب سے اہلیان شہر کو ایدل ازہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمام ہی لوگوں کچھ خوشیوں سے بھائی آج ایدل ازہ کے بابرکت و پرمسررت موقع پر میں میری اور میرے اہل خانہ اور بلڈر بلڈ ڈونر گروپ اور اسلام پورا وارڈ کی جانب سے شہریان کو اید کی پرخلوس مبارک بات دیتا ہوں اور سب سے پہلے تو میں کرونا ماماری کے دوران تین سال کے دوران اس طریقے کا جوش نظر نہیں آ رہا تھا اید بکریت کے موقع پر مگر الحمدللہ اس سال بہت اچھی طریقے سے اید اور بکریت گزر رہی ہے سب سے پہلے تو پولیٹ ڈیپارٹمنٹ کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے واقعی میں جو تاؤن کرنا چاہیے شہریان کے ساتھ انہوں نے واقعی میں وہ تاؤن کیا کارپوریشن کمیسنر کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتی کرمن کے خلاف مہم چھیڑی بھی ہے اور اچھی طریقے سے شہر سے اتی کرمن ساف کیا جا رہا ہے مگر اس سال دیکھنے میں یہ آیا کہ باقاعدہ طور پر جو سفائی ہوتی تھی وہ سفائی نہیں ہو رہی ہے بکریت کے موقع پر جو ہے گندگی اور فضلات پڑے ہوئے دکھائے دیئے کچھ جگوں پر صرف سفائی کی گئی باقی پورا شہر ابھی بھی بہت زیادہ گندگی کا شکار ہے جو کہ آگے بیماریوں کا مطفن بن سکتا ہے جو کہ آگے بیماری بہت زیادہ بڑھنے کا اندیشہ ہے تو میں کمیشنر صاحب سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس پر بھی زیادہ توجہ دیں شہر میں اضافی ورکر رکھیں اور ان تین دنوں میں سفائی پوری طریقے سے کروالیں شہر کی تاکہ آگے جو بیماری ہونے والی ہے جو بیماریاں فیلنے والی ہے اس پر روک تھام ہو جائے برسات کے یام میں گھٹرے چوک اپ ہو جا رہی ہے اس پر بھی دھیان دینا چاہیے صاحب سفائی پوری طریقے سے ہونی چاہیے اعلان کیا جاتا ہے کہ قربانی سلاٹا راؤس میں کی جائے مگر کارپریسن کو جانت توجہ دینا چاہیے کہ مالے گاں شہر میں آبادی کے لحاظ سے سلاٹا راؤس بہت زیادہ کم پڑ جاتے ہیں انہیں سلاٹا راؤس میں اضافہ کرنا چاہیے کرمچاریوں کے وہ تصولیات مکمل شہریان کو دی جائے اور میں شہریان کے بھی اپیل کرتا ہوں کہ صاحب سفائی پر دھیان دیں اپنی ذمہ داری خود نبھانے کوشش کریں صاحب سفائی کا آپ خود خیال رکھیں آور آوس انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تیوار کے سیام میں پاور سپلائی کو منقطع نہ ہونے دیں کہیں بھی کوئی بھی اگر تار توڑتا ہے تو فوراں پہنچ کر جو اسے ریپیر کیا جائے شہریان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہوئے پر نہ جائیں بارش کا ایام میں کوئی ایزا ناکشگوار واقعہ پیش نہ آئیں انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی شہر مالگوں کی خصوصی طور سے اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں موسیقی موسیقی